دوستو آپ کا سواگت ہے انڈین انڈیسٹریل ٹیٹوریل میں تو دوستو ہم پھر سے حاضر ہوگے ہیں بہت سارے وارکنگ انٹری بہت ساری ریکلمنٹ لے کے اس نوٹیفکیشن کے اندر آپ کو فریشر کے لیے بہت ساری ویکنسی ملیں گی اس کی جانکاری میں دوں اس سے پہلے دوستو میں آپ کو بتانا شاہوں گا ہمارا ایک ٹیڈی گرام چینل ہے جہاں پہ ہم ساری جوب اپ ڈیٹ ڈالتے ہیں چاہے ہم ایک بار کے لیے یوٹیوب پہ نہیں ڈالیں لیٹ ہو گئے ہیں تو پر لیکن ہم اس گروہ میں ضرور ڈالتے ہیں سارے کی سارے پوسٹ تو دوستو اسے جوائن کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا رہے گا آپ سیدھے ٹیڈی گرام پہ جائیے ٹیڈی گرام پہ سرچ کیجئے انڈین انڈیسٹریل ٹیٹوریل آپ کو ایزیلی مل جائے گا جوائن کرلیجے جسے آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ساری جوب اپ ڈیٹ ملتی رہا ہے تو دوستو چلتے ہیں اپنے مین مقصد کی اور تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوگے بی ای ای میل لیمٹیڈ میں ویکنسی ہے فریشر کے لیے ویکنسی ہے یہاں پہ آپ دیکھو گے تو گریجویٹ اینڈ ٹیکنیشن اپرنٹس کے لیے ویکنسی ہے کے لیے لکھا ہوا ہے اب بات کریں کس کس برانچز کے لیے ہے تو یہاں پہ اوٹو موائل سیویل کمپویٹر سائنس اینجنرنگ الیکٹیکل ان الیکٹرونکس انجنرنگ الیکٹرونکس ان کمیونکیشن انجنرنگ میکینیکل انجنرنگ یہاں پہ جو ہے دوستو جو ڈیوریشن ہے وہ ونیئر کی ہے اور منتلی جو بھی آپ کو پیمنٹ ملے گا وہ اپرنٹس ایکٹ کے اکورنگ ملے گا یہاں پہ آپ کو ساری ساری ویکنسی بتا دی کس کے لیے کتنا ویکنسی ہے پانچ پانچ دس پانچ پانچ چاس اس طرح کے ٹوٹل ایٹی ویکنسی ہے نیکسٹ بات کریں کہ یہاں پہ کیا مانگا گیا ہے تو ڈگری ڈپلومہ یہاں پہ چاہیے یہاں پہ ٹرمٹ کنڈیشنز بتا دی گئیں آپ کو کہ آپ پاس رہنے چاہیے ہیں دورنگ جنوری دوزاریس آن وارڈ یہاں پہ جو لوگ انٹریسٹ ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپلائی کرنا ہے ان کو کیا کرنا رہے گا اپنا بائو ڈیٹا کے ساتھ اپنا جو بھی ڈاکومنٹ ہیں ان کا جیروک سیٹ بنا کے اکیس گیارہ دوزار بائیس سے پہلے پہلے آپ کو یہ پورا سیٹ اپ بنانا ہے اور یہ اکیس گیارہ دوزار بائیس سے پہلے پہلے آپ کو بھی بھیج دینا ہے آپ کا سی بی مارک سیٹ جو بھی ہیں ڈپلومہ ڈگری سارے سیٹیفیکیٹ آپ کا کوئی کارس سیٹیفیکیٹ ہے تو وہ اور یہاں پہ آپ کو جو سیدھا بولا گیا بینگ پاس بک کا جو فرنٹ سیٹ ہے وہ آپ کو بھیج دینا ہے ایسا مت کرنا میرے بھائی کہ باہر کا لے کے آپ باہر کا فوٹو بھیج دو انہیں ایکچولی ڈیٹیل چاہیے آپ کی ایکاؤنٹ یہ دھیان رکھنا بہت لوگ کی آپ باہر سے فوٹو کیچکے جیروکس کر کے بھیج دیتے ہیں تو تھوڑا یہ چیز دھیان رکھنا ٹھیک ہے بات آتی ہے کہ بھیجنا کہاں پہ تو آپ کو ایڈرس کلیر اچھروں میں دیا گیا ہے جو بینگلورم بھیجنا ہے یہاں پہ میں ایک کلیر چیز بتا دوں یہاں پہ کوئی بھی چیز ایسا نہیں کہا گیا ہے کہ آپ سپیٹ پوشٹ نہیں کر سکتے یا آپ کوئی بھی کسی طریقے سے ایسا نہیں اورڈینری پوشٹ ہی کرنا ہے یہاں پہ کوئی ایسا بولا نہیں گیا ہے تو آپ سپیٹ پوشٹ یا کوری ایرہ کچھ بھی کر کے کسی بھی طریقے سے بھی سکتے جلدی سے چلتی ٹھیک ہے تو نیکسٹ بات کروں دوستو تو یہاں پہ ویکنسی ہے پاور سسٹم آپریشن کارپریشنل لیمٹریٹ یہاں پہ دوستو آپ دیکھو گے سیدھا کیلئے لکھا گیا گریجویٹ اپرینٹس الیکٹریکل ٹریڈ کے لیے ویکنسی ہے مطلب فریشر کے لیے ویکنسی ہے یہاں پہ دوستو کیا مانیا گیا ہے ایلیکٹریکل سے مانگا گیا ہے بی ای بی ٹیک بی اے سی یہاں ویکنسی کتنی ہے ساتھ ویکنسی آپ کو کلیر دیکھ رہا ہوگا ونیئر کا ڈیوریشن رہے گا پیمنٹ آپ کو بتا دیا گیا ہے یہاں بہت سے سارے ٹرمز کنڈیشنز ہیں انہیں آپ کو پڑھنا ہے کس سے آپ کا دیکھو یہاں پہ بتا دیکھ کتنا یئر آپ کا جو ایج لیمیٹ کیا رہنا چیئے ہیں وہ سارے چیزیں آپ کو یہاں پہ بتا گیا اٹھائی سے اٹھائی سے اٹھائی سے اٹھائی سے اٹھائی سے ایج لیمیٹ رکھا گیا ہے اور ایک دیکھو یہاں پہ بتا گیا سیدھا کہ برس ادھک سے آپ کے پاس ایک سال سے زیادہ کا ایکسپیرینس ہے تو آپ ایدھا رہنا اپنا فرم فیل نہیں کر سکتے سیدھا لکھا گیا ہے کیونکہ یہ ایک فریشن کیلئے موقع دیا جاتا ہے اور آپ یہاں پہ نہیں فرم بیٹھ سکتے اس کا جو ڈیوڈیشن رہے گا وہ ونئیر رہے گا اور اس بیش پہ ہاں پہ جو ہے سیلیکشن کا طریقہ یہاں پہ بتا گیا ہے تو سیلیکشن کا طریقہ کیا رہے گا تو یہاں پہ سیلیکشن کا طریقہ ہے جو کوالیف ایگزام ہیں اور ڈاکونٹ ویریفیکیشن انٹریو کے بیش پہ یہاں پہ آپ کا میریٹ لگے گا اور اس بیش پہ ہاں پہ سیلیکشن ہوگا ایپلائی کیسے کرنا ہے تو وہ چیز یہاں پہ بتائے گئی ہے کہ آپ کو ایپلائی ایک نومبر سے تیس نومبر کے بیچ میں ایپلائی کر دینا اپنا ٹھیک ہے پہلے تو یہ بتائے گیا اور آپ کا دیکھو اینی ٹی ایش پہ ریجسٹیشن ہونا چاہیے ٹھیک ہے مانے لی جو اپورنٹس کا جو بیب سائٹ ہے اس پہ آپ کا ریجسٹیشن ہے اس کے بعد یہ پروشیجر آپ کو بتائے گیا ہے کہ محر ڈین ایٹ ایش پہ پہ لاغ ان کرو یہ کرو اس طریقے سے پوری انسٹریکشن دی گئی ہے آپ کو اور اس حساب سے سے آپ کو اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے سارے انسٹریکشنز بتائے گئی ہیں اور جا کے آپ کو دیکھو گا تو کچھ سے سمجھ میں آ جائے گا اور اپلیکیشن آپ کو جو ہے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو آپ کو اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اچھی سے read کرکے اور اپلیکیشن اچھے سا read کرنا ہے پی اسریقے سیکر کرنا courage پہ ریکیورمنٹ آپ کو یہاں پہ یہ ملے گا آپ کو کس میں جانا رہے گا جو آہر کے option کے اور اس میں جانا رہے گا جو اپرینٹس والا اوپشن ہے ٹھیک ہے تو کیسے ملے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ کو کیریر والا اوپشن جو دکھ رہا ہے اسے پریس کر دینا اور اس میں آپ کو دکھ رہا ہوگا ہے کیا کولم اپرینٹس والا آپ کو اسے پریس کرنا جیسے آپ پریس کرو گے دوستو آپ کے سامنے نیکسٹ سیٹ میں جاؤ گے اور یہاں پہ آپ کو یہ نوٹیفیکیشن مل جائے گا جیسے آپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ دیکھ رہو کہ یہ ہی نوٹیفیکیشن ہے اور اچھے سے ریڈ کر لینا ہے نیکسٹ بات کریں دوستو تو بھارت دینامک لیمٹیڈم ویکنسی ہے یہاں پہ بھی فریشر کے لیے موقع ہے تو یہاں پہ بتا دیں دوزار انیس بیس انکیس بیس کے پاس سارچی یہاں پہ اور یہاں پہ پورا آپ کو بتایا گیا اچھی طریقے سے کہ ڈپلومہ اور ڈگری دونوں لوگ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کوڈ بھی دیا گیا ہے فائنلی یہاں پہ بات کروں میں گریجویٹس اور ٹیکنیشن جو ڈپلومہ ہولڈرز ہیں ان کے لیے تو یہاں بتایا گیا ہے کہ مکینیکل انجیننگ میں گریجویٹس کے لیے 35 ویکنسی ہے ٹیکنیشن کے لیے 14 نیکسٹ بات کریں سی اے سی آئی ٹی کے لیے تو ٹین گریجویٹس چار ٹیکنیشن ای سی ای کے لیے بات کروں تو پچیس گریجویٹس چار ڈپلومہ نیکسٹ بات کریں ٹرپل ای کے لیے تو آٹھ گریجویٹس آٹھ ڈپلومہ سیویل انجیننگ کے لیے بات کروں دو گریجویٹس چھے ٹیکنیشن باقی کا ای آئی ای کے لیے ایک گریجویٹس میں ہے اور باقی کا ڈپلومہ کے لیے نہیں ہے کیمیکل انجینگ میں گریجویٹس کی لیے دو ویکنسی ڈپلومہ کے لیے نہیں ہے اس طریقے سے گریجویٹس آٹھ ڈپلومہ کے لیے ٹوٹرل 83 اور ڈپلومہ کے لیے 36 ویکنسی ہیں یہاں پہ آپ کا پیویمنٹ بتا دیا گیا ہے گریجویٹس آپ نے کیا تو آٹھ ہزار روپے اور آپ نے ڈپلومہ کیا ہے تو کتنے سوری گریجویٹس کیا ہے تو نو جار روپے اور ڈپلومہ کیا تو آٹھ ہزار روپے پرمند ملنے والا ہے گریجویٹس تو اب وہی فائنلی وہی بات ہے کہ آپ کا جب گریجویٹس ہے اچھی طریقے سمجھے گی یہ تو ڈگری چاہیے تو ریلیٹیو برانچ چاہیے یہ چیز تو کلیر آپ ہو گئی ہوگی ایسے ڈپلومہ ریلیٹیو چاہیے اور وہ پہلیڈ انسٹیٹوٹس ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے فائنلی ہم بتایا گیا ہے کہ ریلیٹیو برانچس ایج لیمیٹ جو بھی رولز ہیں ان کے حساب سے رہے گی کہ آپ وہ کومن دیکھ سکتے ہو کوئی ان کا خود کا رول نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ڈیوریشن تو ڈیوریشن ونیئر کر رہے گا ایس پر اپنٹریس جو بھی انیام ہے اور یہاں پہ دوستو کوئی ایکسپیرینس کی جرورت نہیں ہے فائنلی یہاں پہ اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے تو آپ یہاں پہ اپلائی نہیں کر سکتے سیدھا بات آتی ہے کہ سیلیکشن تو وہی رینک لسٹ کے ساپ سے آپ سیلیکشن ہوگا آپ کا ٹھیک ہے اور یہ ساری چیزیں سمجھا دیں گی آپ کو سیٹیپکیٹ ویریفکیشن یہ ساری چیزیں ہیں فائنلی یہاں پہ اپلائی کرنے کے لیے ڈیپلوم آلو کو کیسے اپلائی کرنا ہے ڈگری والے کے لیے کیسے کرنا وہ چیزیں یہاں پہ سمجھا دیں گی اور آل بھی میں نے کئی ویڈیو میں سمجھائے سے بار بار سمجھانے کی مجھے نہیں لگتے ضرورت ہے یہاں پہ اپلائی آپ پندر گیارے دوزار بائیس سے پچیس گیارے دوزار بائیس تک آسوڑی آہ پچیس گیارے دوزار بائیس تک اینی ٹیس پہ ریس ٹیشن اور لاش ڈیٹ یہاں پہ اپلائی کرنے تک تک اپلائی آپ کر سکتے ہو تو اس طریقے سے آپ اپلائی کر سکتے ہو ساری چیز آپ کلیئر کر دی گئی تو نیکس ویکنسی بات کروں تو انڈیا نول کارپوریشن لیمٹیڑ میں پیپلین ڈیویزن کے لیے ویکنسی ہیں یہاں پہ آپ جو ہے بتا دی گئی کہ دس ادھار بائی تک آپ اس فرم کو فیل کر سکتے ہو الگ 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 لوکیشن کے لیے ویکنسی ہے جب یہ نوٹیفکیشن آیا تھا تب ہی میں بتا آیا تھا الگ الگ لوکیشن کے لیے ویکنسی ہے بیہار آشام ویسٹ بنگال یو پی حریانہ پنجاب ڈیلی یو پی الگ الگ جو بھی ہیں وہ بتا دی گئے آپ کو فائنل یہ لوکیشن کے لیے ویکنسی ہیں تو یہاں پہ اس طریقے میں ایڈو کرنا ٹکا اس طریقے سے آپ دیکھو گے جو ٹوٹل ویکنسی ہیں فور سکس فائی ویکنسی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آن لائن پورٹل بھی بتائے گے آپ اس کا آن لائن پورٹل ہے اب سب کے لیے یہاں پہ ساری چیزیں بتائے گئی ہیں ٹھیک ہے دیکھو تو جیسے ٹیکنیشن اپرن مکینیکل کے لیے کیا مانگا تھری ایر جو ہے فل ٹائم ڈپلوم اس طریقے مکینیکل اوٹو مویل ساری کو سب کے لیے آپ دیکھ سکتے آپ میں ایس کے بارے میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں اس لئے یہاں 18 24 year ڈس 11 2022 کے ساب سے کونٹ کی جائے گی ڈوریشن اور اوپرینٹریس کا کتنا تو ون ون year اور اس کا ڈیٹا ایٹری آپ ریٹر ہے اور ڈویشن ڈیٹا پہلے اوپریٹر ڈیٹر مانت ہے ٹھیک ہے باقی کیا بے تانو آپ انٹری کو ملے گا سلیکشن کا طریقہ کیا ہے تو بتائے گے تو اس پہ آپ کا سلیکشن ہوگا آچھا مارکس آگیا تو آپ کا سلیکشن انہوں گے چانس ہیں تو باقی کی ساری چیزیں یہاں پہ بتائیں گے جنرل کنڈیشنز کیا ہیں انہیں آپ کو اچھے سے پڑھنے کی جو ہے جھرورت ہے ٹھیک ہے باقی کا آن لائن اپلیکیشن آپ کو کیسے فیل کرنا ہے وہ طریقہ آپ کو بتائیں بھائی ریجسٹریشن ہونا بیو ایٹی پہ این ایٹیس پہ ریجسٹریشن ہو اتنوار آپ کو جو ٹھیک ہے اگر ہے تو آپ اسے لوگ ان کر کے اور اس طریقے سے آپ بتائیں گے ہے اپلائی کر سکتے ہو ٹھیک ہے دیکھو step by step آپ کو کہاں جانا ہے ہے پھر آپ کو کتنے سے کتنے تاریخ تک کرنا ہے ساری چیزیں آپ کے ہاں پہ سمجھائی گئے ہیں